بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری بہنوں اور بھائیوں آپ کو دا اسلامی ورڈ میں خوش آمدید اور آپ کا دا اسلامی ورڈ دہنے کا بہت بہت شکریہ فجر کی نماز جس کو پہنے میں اکثر لوگ سوستی کرتے ہیں حالانکہ اس نماز کی باقی تمام نمازوں سے زیادہ فضیلت ہے یہ نماز منافق اور مسلمان کے درمیان فرق کرتی ہے کیونکہ منافق آدمی کو صبح اٹھ کر نماز پڑھنا مشکل لگتا ہے حالانکہ اس نماز میں بے شمال فائدے ہیں جن میں سے چاہد یہ ہے نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے وہ میری حفاظت میں ہے اسے اللہ کسی بھی ظلم اور زیادتی سے پچا لیں گے اور اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھنے والے پر زیادتی کرے گا وہ میرے کہر کا مستحق ہوگا نمبر دو فجر کے وقت فرشتوں کی تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے رات کی ڈیوٹی والے فرشتے اور دن کی ڈیوٹی والے فرشتے دونوں موجود ہوتے ہیں جب رات کی ڈیوٹی والے فرشتے اللہ کی طرف جاتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتے ہیں کہ میرا بندہ کیا کر رہا تھا تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا جسے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں فائدہ نمبر تین فجر کی نماز پابندی سے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا دیدار کرائیں گے فائدہ نمبر چار ہے جی اللہ فرماتے ہیں جس نے فجر کی نماز عدا کی اس نے پوری رات میں عبادت کی نمبر پانچ ہے فائدہ نمبر جس نے فجر کی تھنڈی نماز عدا کی اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا فائدہ نمبر چھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر کی دو سنت رکھتے ہیں مجھے دنیا کی تمام چیزوں سے افضل ہیں فائدہ نمبر ساتھ جو شخص نماز فجر عدا کرتا ہے اللہ اس کے چہرے پر نور عدا کرتا ہے اور اسے خوبصورت بنا دیتا ہے فائدہ نمبر آٹھ جو فجر کی نماز عدا کرتا ہے اس کی بات میں اثر ہوتا ہے لوگ اس کی بات سنتے اور مانتے ہیں اس فائدے سے مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے ایک شخص جس کی بات اونٹ نہیں مان رہا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کے پاس چلے گئے اس اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں کہا کہ یہ شخص فجر کی نماز عدا نہیں کرتا اس لئے میں اس کی بات نہیں مانتا تو اندازہ لگائیں کہ سارا دن جہاں جہاں ہم کام کرتے ہیں اور جس جس کے ساتھ کام کرتے ہیں ان پر ہماری بات کا کیسے اثر ہوگا جب ہم صبح کی نماز عدا نہیں کریں گے ان کے دل میں کیسے ہماری بات اترے گی سامین اگر دنیا کے تمام مسلمان فجر کی نماز پڑھنا شروع کر دیں تو دشمن تو ویسے ہی خوف زدہ ہو جائیں گے کہ اب مسلمان بیدار ہو گئے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے اس تحفے میں جس میں بے شمار دنیاوی فائدے ہمارے لئے ہیں ہمیں کبھی بھی یہ نماز قضاء یا چھوڑنی نہیں چاہیے کسی شاعر نے کہا تھا گزر گئی فجر تو سوتا رہا قیمتی وقت خوابوں میں کھوتا رہا صبح ہوئی پر تو بیدار نہ ہوا عمر بھر سو کر بھی تو بیدار نہ ہوا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر اپنا اور دوسروں کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ